ہم ستر میں سواگت ہے بہت بڑا عالی شان مکان انہوں نے بنا دیا لیکن جب وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کیا تو ان کو لگا کہ ان کو نید ہی نہیں آتی ہم سے انہوں نے پوچھا کہ خورانہ صاحب ہمیں نید نہیں آتی مکان تو بہت اچھا ہے بہت بڑا ہے ارے بھائی نید تو دد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے تیری آگوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں نید کی پریبہشہ سب سے کٹھی نہیں جیون کی جتے مرضی بڑا محل ہو نید تو بھی نہیں آ سکتی ایک سڑک پہ آدمی بیٹھا ہے سڑک کے اوپر سو رہا ہے نید اس کو بھی آ جاتی ہے لیکن ہم ستر میں ہم واسط و شاستر کے انصار آپ کو اس بات کا جواب دے رہے ہیں آپ بھی سنیں ہوسنا کی آپ کے نیم بھی خراب رہتی ہے کیا کریں جو آپ کا کمرہ ہے پہلے اس کے بارے سنیں آپ کے کمرے میں بلکل بھی جو ڈارک شیڈز ہیں مہرون رنگ ہے کالا رنگ ہے یا آپ کا بلو ڈارک بلو ہے اس پرکار کے شیڈز کو تو بلکل آپ تیار دیجئے دوسری بات اپنے کمرے میں یہ دیکھئے کہ سوریہ کس دشا سے نکلتا ہے وہ آپ کی رائیت دشا سے سوریہ نکلنا چاہیے اس میں آپ کیا کریں گے اپنا سر سوتھ ڈریکشن کی طرف آپ کریئے امی شور مردل جی جو آپ نے مکان کھریدا ہے آپ کی سوتھ دشا کی طرف ڈریکشن نہیں ہے باقی لوگ بھی جان لیں جن کو نیند نہیں آتی سوتھ دشا کی طرف آپ کا سر ہونا چاہیے اب بات ایک پرشن اٹھتا ہے لوگ ہمیں پوچھیں گے ضرور کھرانہ صاحب اگر ہم سوتھ دشا ڈھونیں گے ہمیں تو مکان نہیں ملنا ایسا میرا بیڈروم ایسا بھان نہیں رہا تو اس صورت میں دیکھئے ایک پتے کی بات بتا رہے اگر ہم توٹل اندھیرہ کر دیں کمرے میں تو اولو کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھتے رات ہوگی ہے تو ایک بھرم آپ کو بھی اپنے مند کے اندر پیدا کرنا پڑے گا وہ بھرم کیا ہے کہ جب آپ سوتھ ڈریکشن کی طرف آپ کا ہیٹ ہوگا تو اس وقت دیکھئے گا سوریہ آپ کی دائنی طرف سے نکلے گا تو ایک سوریہ کا اکار آپ اپنی دائنی طرف بنا دیجئے اس کا چتر لگا دیجئے ایسا نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں ایک کاغذ لیجئے اس کے اوپر لال پین کے ساتھ ماتر دس بار اوم سی سوریہ نمہا اوم سی سوریہ نمہا لکھ کر اس فریم کو دینی طرف نکھا دیجئے ماتر اتنا ہی کریں گے پھر دیکھئے آپ کو نیند کتنی اچھی آتی ہے اس پرکار کی کیسے مسئے ہیں بلکل بے دھرک ہو کے ہم سے پوچھتے رہے ہم ہم سوطر میں صدا اور صدا ہی آپ کا سواگت کریں گے دمشکار